نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ہیل ٹپس ان ہندی میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی بار بار پیشاب آنے کی سمسیا کے قارن اور اس کے علاج دوستو بار بار پیشاب آنا ایک بہت عام سمسیا ہے یدی کسی بچے کو ہو تو لیکن یدی یہ کسی بجرگ یا پھر کسی یوہ میں ہے تو یہ ہے ایک بہتی گمبیر سمسیا ہو سکتی ہے اور اس کے کئی قارن ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بار بار پیشاب آنے جیسی سمسیا ہو جاتی ہے متراشہ کے ادھک سکریہ ہونے کی وجہ سے شرین میں یورین کی ماترہ بہت ادھک ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ سمسیا ہوتی ہے یہ سمسیا چھوٹے چھوٹے بچوں میں ادھک تر ہوتی ہے اور اس کے ہونے کے کئی قارن ہیں جنہیں جاننا آپ کے لئے بہتی جروری ہے تو چلے دوستو جانتے ہیں بار بار پیشاب آنے کی سمسیا کے قارن زیادہ تر پیشاب آنے کی سمسیا ڈائیبٹیج کے لوگوں میں ہوتی ہے مطلب کی جن لوگوں کو مدومے کی سمسیا ہوتی ہے انہیں بار بار پیشاب آتا ہے اس کے اور بھی کئی قارن ہیں جیسے بہت زیادہ چائے پینا یا پھر زیادہ تر کوفی پیتے رہنا اور زیادہ تھنڈے پانی کا سیون کرنے سے بھی بار بار پیشاب آنے کی سمسیا ہو سکتی ہے یا دی کسی کے پیٹ میں بہت زیادہ کیڑے پڑ گئے ہوں تو ان کو بھی بار بار پیشاب آنے کی سمسیا ہو سکتی ہے یہ ایک موسمی سمسیا بھی ہے کیونکہ جو لوگ تھنڈے واتاورن میں رہتے ہیں انہیں اکثر زیادہ پیشاب آتا ہے اور انہیں بار بار پیشاب آنے جیسی سمسیا ہو جاتی ہے یہ مطرمارک کے سنکرمیت ہونے سے بھی بار بار پیشاب آنا اور بیکٹیریا کا پیٹ سے موطرمارک میں پہنچنا بھی ایک مکہ کارن ہے دوستو یہ تو تھے بار بار پیشاب آنے کی سمسیا کے کارن اب جانتے ہیں اس کا علاج دوستو یدی آپ کو بھی ان کارن کی وجہ سے بار بار پیشاب آنے کی سمسیا ہوتی ہے تو آپ خود بھی اسے روک سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اس کا علاج گھر پر کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان اور گھریلو علاج ہے جو کہ آپ کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہونے والے ہیں اس کی مدد سے آپ اپنے بار بار پیشاب آنے جیسی سمسیا کو ختم کر سکتے ہیں اس کا علاج کرنے کے لئے آپ چائے اور کافی پینہ بند کر دیں اور یدی آپ شراب یا بیئر کا سیون کرتے ہیں تو بھی آپ اسے ترنت بند کر دیں اور پینے کے لئے تھنڈے پانے کا استعمال نہ کریں تو آپ کے لئے اچھا ہے لیکن یدی آپ ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں تو آپ ان کا سیون بہت ہی کم ماترہ میں کریں تو آپ کو نشچیتی فائدہ ہوگا دہی پالک تل علسی میتھی کی سبجی آدھی کا روجانہ سیون کرنا اس سمسیا میں فائدہ مند ثابت ہوگا اور اگر ہو سکے تو دن میں کم سے کم دو بار اجوائن کو نمک کے پانی میں گھول کر پیے آپ کچھ ایسا کچھ دنوں تک کریں تو آپ خود پائیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی بار بار پیشاب آنے کی پریشانی دور ہو جائے گی آولہ بھی آپ کے لئے بہت ہی جہادہ فائدہ مند ہوگا اور آپ اس کا چورن بنا کر گھڑ کے ساتھ ملا کر کھا سکتے ہیں تو آپ کا پیشاب کھل کر آئے گا اور بار بار پیشاب جانے کا جنجٹ بھی ختم ہو جائے گا روجانہ اپنے ناشتے میں دو پکی ہوئے کیلے کا سیون کریں کچھ ہی دنوں میں آپ کی سمسیا دور ہو جائے گی سوکھے آولے کو پیس کر اس کا چورن بنا لے اور اس میں گھڑ ملا کر کھائیں اس سے بار بار پیشاب آنے کی سمسیا میں لاب ہوگا ویٹامین سی سے بھر پور چیزوں کا سیون کریں انار کے چھلکوں کو سکھا لے اور اسے پیس کر چورن بنا لے اب صبح شام اس چورن کا سیون پانی کے ساتھ کریں اگر چاہے تو اس کا پیش بھی بنایا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھے بار بار پیشاب آنے کی سمسیا کے کارن اور اس کا علاج آپ کو کیسے لگے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ہم آپ تک ایسی ہی نئی اور بہترین جانکاریاں پہنچا سکیں اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں ہم آپ سے جلدی ہی ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں خوش رہیں سوست رہیں دھنیواد